خوش آمدید ناظرین ایک بر پھر آپ کی خدمت میں زفر حاشمی حاضر ہے ابھی جو ہے میں آپ کو سب سے پہلے نمازوں کے اوقات جو ہے آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں تو نوٹ کر لیجئے زہرین انشاءاللہ آج بارہ بچ کے پندرہ منٹ پہ اور مغربین پانچ بچ کے پینتیس منٹ پہ اور فجر جو ہے وہ کل میں انشاءاللہ وہ بھی پانچ بچ کے پینتیس منٹ پہ ادا کیجئے گا ایک بر پھر میں دہرائے دیتا ہوں زہرین بارہ بچ کے پندرہ منٹ پہ مغربین پانچ بچ کے پینتیس منٹ پہ اور کل میں فجر میں جو ہے وہ پانچ بچ کے تھرٹی فائی منٹ پانچ پینتیس پہ فجر ادا کیجئے گا تو ناظرین اس کے بعد حسب معمول میں آپ کی خدمت میں ایک جو ہے ہدایت کی بات لے کے حاضر ہوتا ہوں اور کوئی ایک تو جو بھی مناسب جتنا وقت ہو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کوئی فرمان جو ہے وہ پڑھ دیا جائے تو آج میں آپ کی خدمت میں فرمان جناب امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام پڑھنے کے سعادت حاصل کرتا ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری دادی سیدہ کے غم میں روتے ہیں ان کا کچھ فائدہ نہیں اگر وہ اپنی بیٹیوں اپنی ماں اپنی بہنوں کو بغیر پر دے کے باہر نکلنے کی اجازت دیتے ہیں ایک پر پھر میں آپ کی خدمت میں اس کو پڑھ دوں کہ جناب امام مہدی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری دادی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں ان کا غم مناتے ہیں ان کے غم منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں کو بغیر پر دے کے باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں تو حضور ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کو جو ہے مزہمت تمام کر دیتا ہوں وہ یہ کہ میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو چادر اور چار دیواری میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جی جی خواتین و حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو خواتین بہنوں کے لیے ایک اور چھوٹا سا چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی تھوڑی سی جو خریلو ٹوٹکوں کی مدد سے جو خر میں موجود اشیاء ہیں ان کی مدد سے ان کی تھوڑی سی جو ہے ہلپ کر دی جائے کچھ مشورہ دے دیا جائے تو آج آپ کو میں بتاؤں گی بادام کو ہم گھر میں اکثر بادام موجود ہوتے ہیں کھانے پکانے میں اور خاص طور پر جو میٹھے والی ڈشز ہیں ان کے استعمال میں تو بادام خوب استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ ہے کہ بادام کا استعمال جو ہے وہ صرف کھانے کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال جو ہے وہ آپ اپنی سکن کے لیے اپنی خوبصورتی کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں کڑوے باداموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جلد کی بیماریوں کا شافی ان کو سمجھا جاتا ہے خاص طور پر ایکزما میں کہتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ کڑوے بادام کی جو ہے بہت خوبیاں ہیں ایکزما کو یہ دور کرنے میں مدد دیتا ہے آپ اس کے لیے اگر کڑوے باداموں کی چند پتیاں لے کر انہیں پیس لیں اور ان میں تھوڑا سا پانی اور کریم ملالیں تو ایک آمیزہ تیار ہو جائے گا ایک پیس بن جائے گی اور اگر آپ اس کو ایکزما والے متاثرہ حصوں پر لگائیں تو یہ کافی حد تک اس کو ہیل کرنے میں مدد دے گا جو اس کے اوپر جو خارش وغیرہ ہے اس کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ بادام دوسری سکن کی خوبصورتی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر تو آپ کے چہرے پر ایکنی ہیں پیمپلز ہیں تو بھی بادام آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ اگر آپ باداموں کو پیس کر اس کا ایک ماسک بنا لیں دودھ کے ساتھ تھوڑا سا بادام لے کر دودھ کے ساتھ ایک پیسٹ بنا لیں اور پھر اس ماسک کو اپنے چہرے پر لگائیں اور جب دس منٹ کے بعد آپ ماسک اتارنے لگیں تو آپ اس کو صرف خالی پانی سے دھونے سے پہلے اچھی طرح اس کو سکرب کر لیجئے ایک دفعہ اسی جو ماسک آپ نے لگایا ہے اس کو اتارنے سے پہلے اچھی طرح اپنے سکن پر سکرب کر لیجئے اور پھر اس کی بات ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی چہرے اور آپ کی رنگت میں کتنا نمائیہ فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ جو بہن بھائی جو ہیں وہ چشمہ پہنتے ہیں اینک گلاسز کے استعمال کرتے ہیں ان کی ناک کے دونوں طرف نشان پڑ جاتا ہے جو کہ بہت جو ہے وہ مدہ معلوم ہوتا ہے اس کے سطلے میں بھی بادام آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ باداموں اور ناریل کا تیل ملا کر کوکورٹ آئل اور آمنڈ آئل ملا کر اگر آپ اس کو جو ہے ہلکا ہلکا اپنے ناک کے دونوں سائیڈوں پر اس کا مساج کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ جلدی آپ کی یہ جو ناک کے اردگید چشمے کے نشان پڑے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور اگر آپ باداموں کا پیسٹ اور کریم اور گلاب کی کلیوں کے پیسٹ کے ساتھ ملا کر ہر روز چہرے پر لگائیں تو جھریان نہیں پڑتی اس سے جو آپ کی سکن ہے وہ بھی صاف و شفاف ہو جاتی ہے اور دلکشی میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ بادام کا پیسٹ بنانا ہے تھوڑی سی کریم کے ساتھ اور تھوڑی سی گلاب کی کلیوں کی پیسٹ بنانی ہے اس سب پیسٹ کو بنا کر اگر آپ اپنے چہرے پر لگائیں گی تو آپ کی سکن جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو جائے گی اور اس میں جو اس کی نکھار اور رنگت کے جو ہے رنگت کے نکھار میں بھی خاص فرد پڑے گا اس کے علاوہ آپ کو جھریان بھی آپ بھی ختم کرنے میں بادام بہت مدد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ ایک خوشکی کا جو جیسے خوشخواتین کی جو سکن ہے وہ بہت ڈرائ ہوتی ہے تو اس کی ڈرائی سکن کو بھی ختم کرنے میں اس کا پیسٹ لگانے سے بہت مدد ملتی ہے اور آپ کی سکن جو ہے وہ جھریوں کی طرف زیادہ نہیں جاتی گہری رنگت کے کچھ لوگ خواتین حضرات کے ہونٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے گہری رنگت کے ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہونٹوں کو جو ہے وہ تھوڑا گلابی بنایا جائے اور ان کو نیچرلی جو ان کی رنگت جو ہے وہ ہلکی کر دی جائے تو اگر آپ اس میں بھی بادام کا تیل اور ناریل کا تیل یعنی کوکونٹ آئل اور بادام کا تیل روگنے بادام اکٹھا تھوڑا سا لگا کر اس کے اپنی انگلی کی مدد سے اگر آپ اپنے ہونٹوں پر لگائیں تو فائدہ مند رہے گا اور ہونٹوں کی جو رنگت ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی بادام کا تیل جو ہے وہ ایک بہت ہی حیرت انگیز مویسٹرائزر ہے اگر آپ رات کس ہونے سے پہلے بادام کے تیل سے اپنے چہرے کا مساج کرتی ہیں تو وہ بہت بہتر رہتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی فریکل کریم کوئی بھی جو ہے وہ استعمال کرنے کی قطن ضرورت نہیں پڑتی بلکہ آپ کا بادام مویسٹرائزر جو ہیں ان کے مدد سے آپ کی سکن جو ہے وہ ویسے ہی بادام کے تیل کی وجہ سے مویسٹرائز رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو پتاتی چلوں کہ آپ گاہے با گاہے اپنی نائٹ کریم بھی ضرور استعمال کریں کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ نائٹ کریم کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو جی ناظرین یہ تو ہمارا تھا آج کا ٹپ آپ کو بتایا کہ بادام گھر میں پڑے ہوئے باداموں کا استعمال آپ کتنی آسانی سے اپنے چہرے پر کر سکتے ہیں اور کتنی آسانی سے اپنے چہرے کو مزید دلکش اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اب ٹائم ہے ہمارا نیوز اپ ڈیٹس کا اور نیوز اپ ڈیٹس میں آپ کو ہم آج کی اہم اہم خبروں کے وارے میں بتاتے ہیں اور آپ کو شش کرتے ہیں کہ آپ کو آگاہ کرتے رہے کہ ہمارے اردگرد کیا واقعات ہو رہے ہیں اور کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں تو جی پہلی خبر کے لیے چلتے ہیں زفر بھائی کے پاس جی ناظرین خوش آمدید تو آج کی پہلی خبر جو میں آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں نواز زرداری ملاقات وزیراعظم کی پی پی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی وزیراعظم محمد نواز شریف نے پیر کو گورنر ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن سابق صدر آسف علی زرداری سے ملاقات کی انتہائی باخبر ذرائع کے مطابق دونوں رہنمائی کو درمیان ملک کی مجموعی سیکیورٹی و سیاسی صورتحال نیشنل ایکشن پلان سینٹ کے انتخابات سند بالخصوص کراچی اور آپریشن اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق صدر آسف علی زرداری نے وفاقی حکومت کی جانب سے گلگت پلتستان میں حالیہ کیے جانے والے اقدامات پر پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے پیپلز آرٹی کی جانب سے مختلف ایشوز پر پیش کیے جانے والے تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم نے سابق صدر آسف علی زرداری کی مفامتی پولیسی کی تعریف کی اور کہا کہ سندھ میں دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کے درمیان باتچیت کا آغاز بھی خوش آئین عمل ہے جی جی خواتین و حضرات ایک اہم خبر جس کے بارے میں تمام جو مسلمان ہیں امت مسلمہ ہیں وہ بہت دکھی ہیں اور بہت ان کو افسوس ہے اس بات پر وہ جو وہ خبر یہ ہے کہ امریکی ریاست نورت کیرولائنا میں ایک گرینٹ جیوری نے چھالیس سالہ کریگ ہکس کو تین مسلمان طلبہ کے قتل کا مجرم قرار دے دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں تین مسلمان طلبہ کو جو ہے وہ ایک چھالیس سالہ کریگ ہکس نامی شخص نے ان کا جو ہے ان کو گولی مار کر حلاق کر دیا تھا اور جس کے بارے میں انویسٹیگیشن چل رہی تھی ان کے بارے میں ہی ایک فالو اپ ہے کہ امریکی ریاست نورت کیرولائنا میں ایک گرینٹ جیوری نے چھالیس سالہ کریگ ہکس کو تین مسلمان طلبہ کی قتل کا مجرم قرار دے دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ چھالیس سالہ کریگ ہکس نے پارکنگ کے متعلق ایک تنازے پر گولی چلائی تاہم انہوں نے اس امکان سے انکار نہیں کیا ہے کہ قتل کا محرک مذہبی منافرت بھی ہو سکتی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جب ہکس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا تو ان کے گھر سے بارہ ہتھیار برامت کیے گئے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود کو آن لائن پر بندوق بردار بے دین کہا تھا ان کے اہلی خانہ نے بتایا کہ اس واردات سے قبل انہوں نے ایک شادی شدہ جوڑے کو بھی پریشان کیا ہوا تھا اس واقعے کی عالمی سطح پر مضمت کی گئی ہے لیکن ہکس کی اہلیہ کیرن نے کہا ہے کہ اس حملے کا مذہب اس حملے سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ان کے شوہر کے لیے سب برابر ہیں زیار شادی برکات ان کی اہلیہ یسر محمد ابو سحلے اور ان کی اہلیہ کی بہن رزان محمد ابو سحلے ایک ہفتے قبل نورت کینولائنا یونیورسٹی کی قریب چیپل ہل میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ان تینوں کو سر میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا ایکس ان تینوں کے پڑوزی تھے اور انہیں ان کے قتل کے الزام میں چار مارچ کو عدالت میں حاضر ہونا تھا اس وقت وہ غیر زمانتی حراست میں جیل میں ہیں امریکی صدر براک اوبامہ نے جمعہ کو اس قتل کو وحشیانہ اور شرمناک قرار دیا انہوں نے کہا کہ ایف بی آئی اس واملے کی تحقیق کرے گی کہ آیا کسی وفاقی قانون کی خلاف ورزی کسی وفاقی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی ہے ان تینوں طالب علموں کے جنازے میں جمعرات کو پانچ ہزار سے زیادہ فراد نے شرکت کی تھی پاکستان سے ہی ہے پاکستان میں کرپشن پر قابو پانا زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے چیئرمن نے چیئرمن قومی اتصاب بیورو نائب کمرو زمان چہودری نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن پر قابو پانا زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے پاکستان کی ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے کرپشن کو جھڑ سے اکھارنا ہوگا بدنوانی کے مقدمات کو نیپنا نائب کا بنیادی مقصد ہے اس سے سیاسی انتقام کے لیے آلہ کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا اور رکھا جا سکتا بدنوانی کے خلاف جد و جہد ایک فرد یا ایک دوسرے ادارے کے نہیں بلکہ معاشرے کے تمام طبقات کی اجتماعی کوششوں سے سطح پر اپنی آواز بلند کر کے اس کے خلاف جند جیگ ستے ہیں کرپشن کے انقریب کرپشن سے لٹنے کے سلسلے میں مشترکہ تعاون لگن عظم کے ساتھ جد و جہد کی بہت ضرورت ہے اس زمن میں نیپ کو باختیار ادارہ بنا دیا گیا ہے بدنوانی کو بدنوانی کہنا ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کے روز بزنس ایڈمنسٹریشن کے انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے نیپ سکھر کے زیر احتمام نیپ سکھر کی افتتاہی تقریب میں مہمان خصوصی کی اسیت سے خطاب کرتے ہوئے کہا چیرمن نیپ نے کہا کہ سکھر میں نظامت نیپ کا قیام ایک خوش آئین اقدام ہے جو بالائی سندھ میں مستقبل میں بدنوانیوں کے خاتمے اور کرپشن کے صدباب کے لیے ایک اہم سنگمیل ثابت ہوگا جاپان نے کہا ہے کہ وہ مشرق وستہ اور افریقہ میں انصداد دہشتگردی کی کاروائیوں میں مدد کے لیے ایک کروڑ پچپن لاکھ ڈالر فراہم کرے گا یہ اعلان عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں حال ہی میں جاپان کے دو شہریوں کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے جاپانی وزیر خارجہ نے منگل کو کہا ہے کہ اس امداد کا مقصد دولت اسلامیہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے خلاف انصداد دہشتگردی کی کاروائیوں کو بڑھانا ہے خیال رہے کہ روانبرز کے آغاز میں جاپان کی وزیراعظم نے ان ممالک کو دو کروڑ ڈالر کی گیر اسکری امداد دینے کا اعلان کیا تھا جو دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں خبر عصہ ادارے کے مطابق جاپانی وزیر خارجان ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ امداد عالمی اداروں کے ذریعے فراہم کی جائے گی بیان کے مطابق ملک نائب وزیر خارجہ اس امداد کا اعلان جمعرات کو واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں کریں گے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے روانبرز ایک ہفتے کے وقفے سے دو جاپانی شہریوں صحافی کے انجی گوڈو اور امدادی کارکن کو ہلاک کر دیا تھا ان کی ہلاکت کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد جاپانی وزیراعظم نے کہا تھا کہ جاپان دہشتگردی کی آگے نہیں جھکے گا اور دولت اسلامیہ کی خلاف لڑنے والے ممالک کے ساتھ تعاون میں اضافہ کرے گا جبکہ دولت اسلامیہ نے کہا ہے کہ اس نے جاپانی شہری کو اس لیے پکڑا کیونکہ جاپان اس کے خلاف جنگ میں مدد دے رہا ہے اور ایک خبر جو ہے وہ بین الاقوامی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائی مصنف امام علی علیہ السلام کے محبوب عاشق کا انتقال ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ معروف عیسائی رائٹر تاریخ اور دانشورج جورج جرداغ 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے وہ ایک عظیم دانشورج تھے عاشق جناب علیہ السلام کا لقب انہوں نے پایا عشق و محبت کا امام عالی مقام سے جو ہے وہ اتنے سرشار تھے انہوں نے کئی کتابیں جو ہیں وہ تحریر کی جن میں سے ان کی کتابیں جو ہیں آپ کے سامنے میں ارز کرتا ہوں انہوں نے جناب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں علی کتاب لکھی اس کے علاوہ انہوں نے علی اور سقرات علی اور عرب نیشنلزم جیسے موضوعات پہ بہت زیادہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا اور تفصیل سے بیان کیا وہ آخرے کار 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت کمال دانشور تھے اور وہ لبنان کے علاقے مرجعون میں انیس سو اکیتیس میں پیدا ہوئے تھے جی ایک بہت ہی دلچسپی خبر ہے پینگوینز کے مطلق کے حیاتیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دیگر پرندوں کے برک پینگوینز صرف نمکین اور کھٹے ذائقوں سے ہی آشنا ہیں امریکہ اور چین سے تعلق رکھنے والے سائنستانوں کی یہ تحقیق کرنٹ بائیولوجی نامی جریدے میں شائع ہوئی ہے اس تحقیق کے مطابق پینگوینز میں ارتکائی عمل کے دوران پانچ بنیادی ذائقوں میں سے تین کا احساس باقی نہیں رہا خیال رہے کہ زیادہ تر پرندے میٹھے ذائقے کی نشان نہیں کر سکتے لیکن پینگوینز کڑوی چیزوں اور گوش کے ذائقے سے بھی ناشنا ہیں یہ دریافت اس وقت ہوئی جب امریکہ اور چین سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں نے پینگوینز کے جنوم میں سے ذائقوں کے جینز کو غائب پایا سائنستانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پینگوینز کو مشلی کھاتے ہوئے اس کا ذائقہ نمکین لگ سکتا ہے لیکن چونکہ وہ پوری مشلی نگل لیتی ہے اس لئے یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں کوئی ذائقہ محسوس ہی نہ ہوتا ہو جی جو اگلی خبر ہے وہ کچھ حیرت انگیز اور دلچسپی ہے کہ مریخ پر پورسرار بادلوں کا محمہ حل کرنے کی کوششیں جاری سائنستان مریخ پر ایک دائرے میں پھائلی ہوئی غرد و غبار کے پورسرار محمہ کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ یہ غرد و غبار جو ہے یہ بادلوں کا جو ایک سلسلہ ہے یہ دو ہزار بارہ میں دیکھا گیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا سائنستانوں نے اس کی تصاویر لی ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں یہ سلسلہ جو ہے جو تقریباً ایک ہزار کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے تو جزیر نیچر میں شاہنوالے مضمون کے مطابق محققین کے خیال میں یہ بادل کا بڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے یا جو گاہر معمولی طور پر روشن ہے جو سورج سے خارج کردہ ذرات کو کسی سیارے کے مقنتیس نظام کو ٹکڑاو سے پیدا ہوتی ہے تاہم ابھی تک سائنستان اس بات کا تعیین نہیں کر سکے ہیں کہ گرد کس طرح سے مریخ کے اس مارٹن کے اوپری فضا میں نمدار ہوئی دنیا بھر میں ماہرین فلکیات اپنی خلائی دوربینوں کا رخ جو ہے وہ مریخ کی طرح وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور دوہدار بارہ میں پہلی بار اس کو کیوں کہ دیکھا گیا تھا اور ڈیمن پیچ نے اس سے پہلے بھی اس گرد و غبار کا ذکر جو ہے اپنی اس کا ذکر جو ہے وہ وہ کر چکے ہیں کھیل کے میدان سے بھی آپ کو ایک خبر دیتے جائیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ورلڈ کپ کے ایک میچ کے دوران بدکلامی کرنے پر ویسٹ انزیز کے بلے باز ڈیرین سیمی اور آئرلینڈ کے بولر جون مونی پر جرمانہ کر دیا ہے آئی سی سی کے جانب سے پیر کو جاری ہونے والی ایک بیان کے مطابق یہ دونوں ذابطہ اخلاق کی لیول ون کی خلاف وردی کے مرتقب پائے گئے کرکٹ کی عالمی تنظیب کے مطابق دونوں کھلاریوں کو ان کی میچ فیز کا تیس فیصد بطور جرمانہ ادا کرنا ہوگا بیان کے مطابق بدکلامی کی واقعات نیوزیلنڈ میں نیلسن کے مقام پر ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کے درمیان کھیلے گے میچ میں پیش آئے تھے آئی سی سی کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈین انڈنگز کے چھتیس توے آور میں ڈیرین سیمی نے شوٹ کھیلنے کے بعد نازیبہ الفاظ کہے جو ناظرین نے سنے اس کے بعد اسی انڈنگز کے پینتالیسویں اوور میں آرش بولر جان مونی فیلڈر کی جانب سے کیٹ چھوٹ جانے پر اپنے جذبات کابو میں نہ رکھ سکے اور انہیں بھرا بھلا کہا آئی سی سی کے مطابق میچ ریفریز کے مطابق دونوں کھلاریوں پر جرمانہ آئیت کیا جائے گا جسے دونوں کھلاریوں نے قبول کر لیا ہے آئرلینڈ نے اس میچ میں ویسٹ انڈیز کو چار وکٹوں سے شکست دے کر اپسٹ کیا ہے خیال رہے کہ آئی سی سی کے سربراہ ڈیورٹ ریجسٹر نے دو ہزار پندرہ کے ورلڈ کپ مقابلوں کے آغاز سے قبل ہی متنبہ کر دیا تھا کہ حد سے زیادہ بدکلامی کرنے والے کھلاریوں کو بھاری جرمانوں اور پبندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جی ناظرین یہ تو ہم نے آپ کو مختلف جو فیلز ہیں ان سے آپ کو مختلف دپارٹمنٹ جو ہیں ہمارے حالات حاضرہ کے ان سے آپ کو خبریں سنائیں کچھ اہم خبریں تھیں آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی کل والا ہی رہے گا یعنی کہ اتحاد بین المومنین اس کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ اس کے بارے میں مزید بات کرنا چاہ رہے تھے اور ہمارے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سارے بہن بھائیوں کی جو خیالات ہیں وہ نہیں شیئر کر پائے تھے تو آج ہمیں دوبارہ موقع ملا ہے کہ ہم آج اس ٹاپک پر دوبارہ بات کریں لیکن اس ٹاپک پر جانے سے پہلے اور آپ کے لئے فون کالز کھولنے سے پہلے مجھے ایک جانا ہوگا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف تو لٹس دیکھ ایک کک بریک